In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful? Dear students, آج ہم 10th class کو ویلکم کرتے ہیں. آج ان کا انگلیش کا پہلا لیسن جو ہے اس کا ہم آغاز کریں گے. ٹیکسٹ بک میرے سامنے ہے اور اس کا یونٹ نمبر ون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم as an embodiment of justice. Embodiment کا مطلب ہوتا ہے مجسم تصویر of justice انصاف کی. تو اس چیپٹر کا introduction یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند ایک پہلو جو ہیں ان پر ہم دیکھیں گے کہ ان کے انصاف کے کرنے کے جو پہلو تھے یا انصاف کرنے کا جو انداز تھا وہ کیا تھا اس چیپٹر میں ہم ان کی حیات مبارکہ سے چند ایک واقعات جو ہے وہ study کریں گے. تو یونٹ نمبر ون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم an embodiment of justice اس کا پیراغراف نمبر ون پیج نمبر ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک مکمل نمونہ اور مثال ہے perfect model, مکمل نمونہ and example اور مثال for the people ان لوگوں کے لیے who want to attain جو حاصل کرنا چاہتے ہیں attainment حاصل کرنا چاہتے ہیں goodness اچھائی piety تقوی یا پاکیز کی and success اور کامیابی in their individual as well as social life اپنی انفرادی اور اس کے ساتھ سماجی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے لیے ایک مکمل نمونہ اور مثال ہے جو اپنی انفرادی اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی زندگی میں اچھائی تقوی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں people can seek light لوگ نور حاصل کر سکتے ہیں light سمراد روشن یا نور لوگ نور حاصل کر سکتے ہیں یا ہدایت حاصل کر سکتے ہیں from the message پیغام سے and guidance اور رہنمائی from his life آپ کی زندگی سے لوگ پیغام سے ہدایت اور آپ کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں to achieve perfection تکمیل حاصل کرنے کے لیے in the moral اخلاقی spiritual روحانی and social fields of life اور زندگی کے سماجی میدانوں میں لوگ پیغام سے ہدایت اور آپ کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اپنی سماجی روحانی اور اخلاقی زندگی کے میدانوں میں تکمیل حاصل کرنے کے لیے he has set آپ نے قائم کی very high and noble ideas بڑے ہی آلہ اور امدہ تصورات ideals تصورات through his practical example اپنی عملی مثال کے ذریعے بہت ہی آلہ اور امدہ تصورات قائم کیے ہیں یہ تھا paragraph number one اب آتے ہیں paragraph number two حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم practically proved حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا that no one could be more just and equitable than the messenger of Allah Almighty کہ اللہ تعالی کے پیغمبر سے بڑھ کر انصاف کرنے والا اور غیر جانبدار کوئی نہیں ہو سکتا just انصاف کرنے والا equitable غیر جانبدار as a young trader ایک نوجوان تاجر کے طور پر he earned آپ نے حاصل کی the good reputation ایک بہت اچھی شورت of being an honest fair and just businessman ایک اماندار امدہ اور انصاف کرنے والے کاروباری شخصیت کے طور پر ایک نوجوان تاجر کے طور پر آپ نے ایک اماندار امدہ اور انصاف کرنے والے کاروباری شخصیت کے طور پر ایک اچھی شورت حاصل کی he always had fair and just dealings with all people آپ ہمیشہ تمام لوگوں کے ساتھ سچا اور کھرا امدہ اور کھرا لیندین کرتے تھے fair and just mean سچا اور کھرا یہاں اس کے میننگ ہوں گے سچا اور کھرا آپ تمام لوگوں کے ساتھ سچا اور کھرا لیندین کرتے تھے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا there arose a dispute تو ایک جھگڑا پیدا ہوا dispute جھگڑا among the people لوگوں کے درمیان regarding the black stone حجرِ اسود کی تنصیب کے حوالے سے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا تو حجرِ اسود کی تنصیب یا حجرِ اسود کو نصب کرنے کے حوالے سے ایک جھگڑا پیدا ہوا he advised the most equitable plan آپ نے انتہائی غیر جانب دارانہ منصوبہ پیش کیا for the setting of the black stone حجرِ اسود کی کو نصب کرنے کے حوالے سے آپ نے حجرِ اسود کی تنصیب کے حوالے سے انتہائی غیر جانب دارانہ منصوبہ پیش کیا this he advised the sorry this pleased everyone اس سے ہر کوئی خوش ہو گیا and saved them from a tribal conflict اور ان کو ایک قبائلی جھگڑے سے بچا لیا اس سے ہر کوئی خوش ہو گیا اور انہیں ایک قبائلی جھگڑے سے بچا لیا tribal conflict قبائلی جھگڑا تو یہ تھا paragraph number second مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھے طرح سے سن لیا ہوگا اور ان دونوں پیراگرافز کو آپ line by line learn کریں اور اپنے لیسن کو لکھیں اور مجھے ان کی پکس جو ہیں وہ سینڈ کریں شکریہ نوازل انگیو انگیو